قوم کے سامنے نے انڈیا میڈیا کے سامنے پھینکا جاتے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا یہ فیٹ نہیں اس کا دور ہے موڈی کا جو یار ہے وہ غدال ہے غدال ہے اتومت لگا کے ماں پہ جو دشمنت سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ لطیف سندو صاحب مرزدار صاحب اور باکر صاحب 3W کافی میں آئے ہیں ہم آپ کو پشام لے کہتے ہیں اور کل جو ایاز صادق صاحب نے جو چاند چڑھایا ہے اندھے تو درہ ڈسکس کال دی گی کہ وہ کیا اس کا ایسا کرنا اور فلون کے پہ کڑے ہوکے جو اس نے ایسی باتیں کی ہیں اور جیتی ہوئی جنگ جو ہر آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایاز صادق صاحب مازورت چہتا ہمارے ہیں ایاز صادق صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار نواز شریف صاحب کی بات کو دھو رہا ہے وہ لندن میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں یہ لہور میں بیٹھے روحانے والد ہے روحانے والد ہے جو ابھی آپ کہہ لیجے مگر سوال یہ آتا ہے کہ وہ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا میں کل سے ڈھوڑ تو باشے بچ رہے ہیں کہ دیکھو ہار گئے ہار گئے ہار گئے آرے بھائی کس طرح کی آپ بیوکوب بانہ بات کرنا ہے کتے ہیں آپ گوف ہیں کیا ہیں آپ ایلیٹ ہیں آپ نیشنل اسمبلی کے سپیکر رہ چکے ہیں بھائی لوگ آپ سپوسٹو بیٹھے گارڈین آب دہ سٹیٹ سیکرٹس انکلوڈی اگر پرائی مینسٹر اور آپ ہیں کہ دنہ 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 دن جو موں میں آ رہا ہے مگواد کرے جانے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو Official Secrecy Act کے تہر ان سب کو بک کر کے میکسومن سنتینس دینا چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے کہ کوئی نہ آکے پھر مگواد کرنا شروع کرے کیوں سر آپ کیا کہتے ہیں اگریڈ ہے بلکل دیکھیں بلگرامی صاحب انڈیا کے ساتھ ان کا رومانس کوئی نیا نہیں ہے یہ بہت پرانا رومانس جدہ سٹیل میل میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا ڈاکٹر تاہرال قادری نے تین سو بندوں کی لسٹ دکھائی کہ یہ شوغر ملز میں جو کام کر رہے ہیں کیا پاکستانیس کابل بھی نہیں رہے کہ ان کی چینی کا کام کر سکتے ہیں ان کے گنوں سے وہ راست نکال سکتے ہیں یہ ایک بولیاں ہیں یہ نیریٹیو ہے یہ نیریٹیو کس کا ہے سب جانتے ہیں اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے اور باقی لوگ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کے عباری یہاں شروع ہے اور قاد وہی ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں ابھی اگلے دن نہیں اس نے دوبارہ بیان دیا ہے کارگل کا اب یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ایک جاگہنسائی کا موقع دیتے ہیں لوگوں کو بھی اور اپنے دشمن کو بھی آپ دیکھیں انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے بڑا بڑا انڈیا کا میڈیا ہمارا تمسپر اڑا رہا ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہی ہم جید گئے ہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت یہ بیان ہے میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اس کو ہمارے وزیر خارجہ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی اپوزیشن کے پاس کیا لینا تھا اس نے جا کے یا تو کہتے ہیں اس بندے کے پاس جا ہے اس کے پاس کو اتھارٹی ہے تیار ہے یہاں کارمی چیز کے پاس جا ہے ان کے پاس کیا تھا یہ دو اپوزیر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایاز صادق ایک عام ایمینے نہیں ہے یہ کسٹوڈین رہا اسمبلی کا تھا رہا ہے کسٹوڈین رہا ہے ہم اپنے اس قسم کے جو نیکس ٹو پرائم مینسٹر رہتا ہے اس قسم کی ہم ویہرز میں دارانا باتوں اور ہرپر میں کوئی نیکس ٹو پرائم مینسٹر پرائم مینسٹر خود جا کے حلطہ حسین بنا ہوا ہے صحیح کہتے ہیں سب موڈی کا جو یار ہے وہ ہوں گھتار ہے گھتار ہے اس کے دیفنس پونٹ اویو سے آبا الالدیش صاحب سے بتائیں کہ ہمارے پولٹیکل لوگ تو ہیں خیر میں اس پر بات کروں گا لیکن یہ اس طرح کے اوقات ہوتی ہے ہمارے جیدر اس طرح کے میٹر میں ایون اگر وہ ایڈس کسٹوڈین بھی ہے تو وہ اس میں کوئی انٹرمین کریں یا ہرکی کچھ رہے ہیں ہمارے پولٹیکل سسٹر میں لیکن واقع صاحب بات یہ ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ فیک نیوز کا دور ہے یہاں پہ جو جھوٹ ہے اس طرح سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ لگے اور اتنی دفعہ ریپیٹ ہیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ سچ اب یہ کہنا کہ پاکستانی آرمی شاید در رہی تھی جنگ سے در رہی تھی جنگ تو ہو چکی تھی دو جہاز گرا چکے تھے اس کے بعد کندر تھے اور پھر آپ کے بہت ڈیپ ہمارے جہاز جا کے ادھر آپ کو وارننگ شوٹس بھی فائر کر رہے تھے تو اگر ڈرنے کی بات ہوتی تو یہ تو یعنی ہی غلط ہے اب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو تب بھی یہ بات ایسی ہے کہ ہماری آرمی نے کبھی کوئی وار ویسٹرن فرنٹ پر انڈیا سے نہیں ہاری اس کو کبھی کسی نے پروجیکٹ نہیں کیا کبھی کسی نے نہیں بتایا ہم نے ایک وار ان سے ہاری ہے وہ سیونٹی ون کی وار تھی اور وہ ملٹری اپریشن نہیں تھے وہ پلٹیکل وار تھی جو ہم پلٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہار گئے باقی اب دیکھ لیجے سکسٹی فائیڈ کی وار وہ ہم نے ان سے کشمیر لیا اور جو زیتنا بھی کشمیر ہمارے پاس ہم نے پورٹی ایٹ میں ان سے لیا پورٹی سیلن کے بعد سے جو کمیشن ہوئے آپ دیکھ لیجے سکسٹی فائیڈ کی وار انہوں نے ہمارا 156 کلومیٹر لیا ہم نے ان کا 1500 سے زیادہ کلومیٹر لیا اور بعد میں نیگوشیشن کے بعد جو کچھ ہوا پھر آپ دیکھ لیں کارگل کی وار جو اس وار کو دیکھ لیجئے یہ جو ابھی نندن والا جو یہ سارا ایمنٹ اس کو دیکھ لیجئے تو ہم نے سوائی سیونٹی وار کے لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے بتایا جانے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید آرمی جو ہے پتہ نہیں ہم نے وارز ہاری ہیں یا شاید درگیاں یہ ایبسلوٹلی فیک نیوز اب جیسے بلگرامی صاحب نے کہا مرتضی صاحب نے بھی کہا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہمارے اندر موجود ہے اور جو یہ اس پوسٹ رت ارام میں فیک نیوز پیدا کر رہا ہے اور اس فیک نیوز پر کانٹروورسی جنم لے رہی ہے اب وقت آگیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ صرف ایڈنٹیفائی تو وہ ہو گئے ہیں ایڈنٹیفیکیشن اب فالی کافی نہیں ہے کہ ان کو پروپر پوڈیم پر لائیں کٹیرے میں لائیں اور قوم کے سامنے جو کچھ لیگلی جو بنتا ہے ایس پر law official secret act ایس پر law ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے خالی اب یہ کہنے سے یہ بیانیاں غلط ہے اب بیانی ذکبات نہیں رہی کیونکہ اس بیانیاں سے باقی بیانیاں بھی اب جنم لیں گے اور یہ ایک ڈومینو افیکٹ ہو جائے گا جو کہ پھر رکے جائیں گے اچھا میں اس پہ نا مجھے بڑا یاد آ رہا ہے ایک شیئر کہ تومت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے ہمیں بیسیت قوم اتنی شرم آ رہی ہے میں نے جب دیکھا یاد صادق صاحب کو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ اچھی سونین ہیں یہ اتنے انٹلیکچول ہیں ان کی پرسنیلٹی کا ایک عجیب ہی رخ دیکھا ہے کہ آپ شاست کی اندر اتنے گر جائیں گے کہ آپ اپنی یہ دھرتی ہماری ماں ہے نا جی ہم اس پہ قربان ہونے کے لیے ہر پاکستانی جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے آپ کی ایج سے لے کے میری نسل تک اور میرے بچوں تک آپ یقین کریں ایک چیز پہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ میں اس بات کے اوپر انڈین آتھارٹیز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ پاکستانی جتنے مرضی فرقوں میں بٹے ہوں ہم جتنے مرضی خلافات ہوں جب ہماری دھرتی ماں کی بات آئے گی نا خدا کی قسم یہ ذرا ہمیں چیک کریں کہ 65 میں کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا ہم کس کس جگہ پہ ہم ازمائے نہیں گئے اور ہم نے ہر جگہ پہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ان موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے جسے دنیا کی کوئی ٹاکت نہیں مٹھا سکتی تم نے بڑی اچھی بات کی باکستان بہت اچھی بہت بیوٹیفل بات ہے ٹھیک ہے ایر سادی کے خلاف اور ان کے سپریچل فادر کے خلاف تو ایکشن لیا جائے گا لیکن جب اس کو تم پولٹیکل اس میں دیکھتے ہو تو کیا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کے وفادار ہیں لیکن جو قوم کے بے وفا ہیں انہی کو ہم پھر سے بوٹ دے کے پھر سے بے آتے ہیں اچھا نہیں یہاں پہ نا ایک دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس تعصب سے بالاتر ہو کے کہ کونسی پلٹیکل پارٹی نے کیا لائن لی ہوئی ہے اور ہم کسی پلٹیکل پارٹی کو بحثیت پلٹیکل پارٹی ہم اس کو غدار قرار دے دیں یہ نہیں ہو سکتا پی ایم ایل این میں بھی ایسے لوگ میں نے تو بحثیت قوم بات کی ہماری قوم کے لوگ ہیں نا فوج میں ہمارے ہی لوگ ہیں نا آپ یقین کریں میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر اس بات کو لے کے اتنا غم و غص ہے آپ سروے کروالیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس بندے نے جو بات کی ہے ابھی ڈی جی ایس پی آرنے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اس کے ون پوائنٹ ایجنڈا پر بات کی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہئے اور یہ وقت آگیا ہے پاکستان میں کہ بالاتر ہو کے ان چیزوں سے ہمیں سیاست کے اندر پڑے گی کہ جہاں پہ آکے اگر ہم اپنے ملک کے اوپر بھی ہم کھیلنے جا رہے ہیں اور ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہماری پلیٹیکل رجیم نے کیا کیا ہے ہمارا خون تک تو بیچا ہے انہوں نے ہماری نصروں کو بیچ دیا انہوں نے ہمارے ادارے تباہ کر دیئے مجھے بتائیں ان کو ایک ادارہ نظر آتا ہے پاکستان آرمی بھائی پاکستان آرمی نے اگر ڈی ایچے بنایا ہے اپنی ویل فیر کے لیے بنایا ہے تم لوگ کو کس نے بنا کیا نہ بناو پاکستان آرمی نے اگر اپنے لوگوں کی ویل فیر کی اپنے لوگوں کے لیے کام کیا واحد ڈسپلنڈ ادارہ ہے جب آپ کا سلاب آتا ہے تو آپ کا سیول ڈیفنس کام مر جاتا ہے آپ کیوں پاکستان آرمی کو بلاتے ہیں آپ کے جب ہر مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کا کدھر جاتی دوسرے ادارے آپ پاکستان آرمی کو کیوں بلانا پڑتا ہے کیا یہ وقت نہیں آگیا ہے کہ ہم ان کو سب کو ایسے جو بکواس کرتے ہیں ان کو شیٹ اپ کال دیں دیکھیں شیٹ اپ کال تو دی جا رہی ہے ہم اب جا کے ایسے تو نہیں کہ ان کے گلے بڑھ سکتے ہیں ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں میں نے ووٹ دی آئے میں ٹیکس دیتا ہوں دیکھیں ایک پروسس ہے نا اس پروسس کے تحت آپ چلیں گے ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے کل کی بات ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا برا پڑا ہے ٹیک ہے عوام قوم اس کا جواب دے رہی ہے اور ہر بندہ چاہے وہ نوم لیک ہے چاہے پی پیک ہے چاہے تحریکی انصاف ہے کوئی بندہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھ رہا کہ ایک بار یہ دودھ میں عبال کتک آتا لے گا دو میرے ٹاتے تکھرے منٹ بیڑھی آتا دیکھیں اس میں پارٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پرٹیکل اسیو نہیں ہے یہ جہاں کا نیریٹیو بولا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ تھرڈ اس وار میں ہیں جو لڑی جا رہی ہے اس کو آپ سمجھیں اس کو اسی طریقے سے آپ جواب دیں ایک شوشہ ہر روز چھڑا جاتا ہے پہلا شوشہ آپ نے دیکھا وہاں پہ بروچستان میں کھڑے ہو کے تو اس نے کہا کہ جناب یہ بروچ الگ کر دو اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ جناب یہ سندو دیش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں سلپ آف ٹانگو ہوگی ہے آج پھر ابھی ابھی میں تھوڑی در پہلے وہ اس کا بیان بھی آگیا ہے تردید بھی آگیا ہے یہاں صادق کی بھئی ایک ایشو چھڑو انڈیا کا میڈیا اٹھائے انڈیا کے میڈیا اٹھانے کے بعد دوسرے دن کے بعد آپ آکے آپ کو یاد آجائے تھا کہ میں نے غلط بات کر دی ہے ابھی ابھی یہاں صادق کا میں نے سنایا ہے کیا یہ انہی لوگوں سے ہو رہا ہے جب کروایا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایشو کو چھیڑا جاتا ہے چھیڑ کے پھینک دیا جاتا ہے قوم کے سامنے قوم کے سامنے نہیں انڈیا میڈیا کے سامنے پھینک آ جاتا ہے آپ کے سامنے ہے اگر ہم اتنے بزدل ہوتے تو ان کے دو جہاز گراتے ملکوز تو ادھر جا کے ہم نے ہم پوائنٹ کو پر بھی نشانے لے سکتے تھے ہم نے دکھایا دوسرے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پورا بریف کیا کہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں یہاں یہ پوائنٹ لے کے مارا ہے ہم چاہتے تو ہم آپ کا پورا تباہ کر سکتے تھے اور یہ پاکسان آرمی کی بات کرتے نا ڈی جی آئی ایس پی آر آسف غفور صاحب نے کہا جگہ ہم سلیکٹ کریں گے ٹائم ہم سلیکٹ کریں گے یہ درہ ہوا بندہ بات کرتا ہے ایسے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ساری چیزیں تو آپ نہیں مٹا سکتے دوسرے دن ہی یہ ہوئی تھی جب ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم ابھی نندن کو واپس کر رہے ہیں اٹھالہ گہنڈے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ابھی نندن ہے کے لئے تو آپ کہہ رہے کہ نو بجے انڈیا حملہ کر دے گا اور بھئی نو بجے حملہ کر دے گا تو ہم بھی تو حملے کے لئے تیار بیٹھے ہیں ہم نے یہ جہاد گرائے کیوں جب ہم تیار ہی نہیں تھے اقبال صاحب یہ سلیپ آف ٹانگ جو ہے جس کے پیچھے یہ چھپ جاتے ہیں بعد میں یہ ایک ہی خاص قسم کے طبقے سے کیوں ہوتی ہے میرا یہ سوال ہے یہ ہمیشہ ان سے ہی ہوگا یہ سیریز دیکھنا پڑے گی کہ پچھلے چاند دنوں سے وہ سیریز ایک کیوں شروع ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ یہ معاملات سارے ہوئی ہیں جو انڈیاں کی ایسے لگتا ہے ایسے ان کی طرف سے لائنز دی جاتی ہے لائنز دی جاتی ہے کونک کو بھی دیکھنا پڑے گا یہ پولٹیکل فالوورز کو بھی دیکھنا پڑے گا یہ پولٹیکل ایشو نہیں ہے یہ نیشنل سیکیریٹی کا ایشو ہے ان کو ہر بندے کو ابھی ترہا سمجھدار ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے لیڈر یا پولٹیکل پارٹی جو لائن لے رہی ہے یہ پولٹیکل لائن ہے اور اگر یہ اس سے کنٹری کو یا ملک کو نقصان پہنچے گا تو وہ ہر پولٹیکل ورکر کو ہر پولٹیکل فالوور کو اس کو سوچنا چاہیے کو رجیٹ کر دینا چاہیے اب ڈس انفرمیشن جو ہے اس کے پانچ سٹیپ ہوتے ہیں پہلی یہ کہ ایک غلط خبر پھیلاؤ دوسرا یہ اس کو پروپاگیٹ کرو پھر اس کو کوئی ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی کسی ٹوت کے ساتھ چھوٹا سا ٹوت جو ہول ٹوت نہ ہو اس کے ساتھ اس کو اینکر کر دو لیس کر دو اور اس کے بعد یہ کرو کہ جب اس پہ شور مچ جائے کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے تو تو دینائی کر دو تو دس انفرمیشن کی تھیوری پریکٹیکلی اپلائی کی جارہی ہے اور بہت زبردست but at what cost sir at what cost at the cost of the nation at the cost of the nation condemn hell with them sir we don't need to do so sir kukoo اور یہ kukoo کی اور magpie کی کہانی ہے دو ایک ایک کالونی آف برٹ سی اس میں دو ککو باہر سے آئے تھے اور انہوں نے سارے میک پائیس کو ڈس انفرمیشن کے ذریعہ آپس میں لڑا دیا تھا اب یہ میک پائیس کو سمجھنا پڑے گا جب تک یہ سمجھیں گے نہیں یہ اسی طرح کوئی نہ کوئی نہ ہر تین چار دن کے بعد یہ کہانی نکلے گی اس کے اوپر ڈس انفرمیشن ہوگی اور اس کی سپورٹ میں جو ہوسٹائل میڈیا ہے صرف میرے مارک کیجئے گا میں اپنی اس عوام کو جو بہت اقل مند ہے بہت اقلی کل ہے میں اس سے کہتا ہوں ایک فیصلہ کرو ملک یا یہ جو روز کی آنے جانے والے سہسدان ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں کہاں گے ان کے دو حل ہیں ان کا احتساب کے لیے دو لیولز ہیں ایک لیول تو قانون ہے سٹیٹ لاو ہے سیکرٹ ایکٹس ہیں دوسرا یہ ہے قوان ہے اب بدقسم تیز ہوتا کیا ہے کہ میں جہاں پلیٹی کروی میری افیلییشن ہے میرا ایک رول کوال سے زیادہ کوئی نہیں ہے جو پیچھے تعلیہ بجاتے ہیں میں نے نہیں دیکھنا اس نے کیا کہا اس نے جو کہا جی تعلیہ ہم اپنے لیڈر کی ہر جائز نجائز بات کو درست قرار دیتے ہیں تو لیڈر موزور ہو جاتی ہیں لیڈر کو پتہ ہے میری اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے دوسرا بولے گا دوسری پارٹی والا بولے گا تو یہ محالف ہے یہ دو چیزیں ہیں جب تک احتساب ان دونوں لیولز پہ نہیں ہوگا ایک لوگ خود کریں دوسرا قانون میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان میں ایسا قانون نہیں ہوگا جو اس طرح کے جو نہیں ہے یہ دیکھیں نریٹیو کس کا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں ان کو انیلائز کو کریں آپ کیا ہو رہے ہیں اس کا میں ایک میجر کانسیکوینسز تو بتا دیتا ہوں ابھی نندن کی چائے کے اوپر جتنے کارٹونز بنے جتنا انڈین میڈیا چھرمدہ ہوا جتنے انہوں نے لانتے بیجی اپنی فورسز کو آج اس ایک بیان سے وہ سارا رورس ہوا اور وہ سارا میڈیا اس وقت کی آپ رپورٹنگ ان کی دیکھ لیں اور کل سے ان کی رپورٹنگ دیکھ لیں وہ شیئر ہوئے ہیں کہ ڈر کے جی ڈر کے پاکستان نے ابھی نندن کو چوڑا ہی وہ سمیلے باش آٹ کر رہے ہیں وہ سمیلے ہماری کمپنسیشن نہیں تو آپ کے سامنے انڈین میڈیا کو کون سیریس لیتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے لے نہ لے لے نہ لے لے نہ لے دیکھیں ہماری جاگن سہی تو ہو رہی ہے نا دیکھیں دیکھیں میرا تیزیہ یہ ہے کہ گجرانوالا جلسہ میں سب سے پہلے تقریر ہوئی ٹھیک ہے میرا میرا شریف ٹھیک ہے تقریر ہوئی اس میں فوج کو ملائم کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ دو چار دن کے بعد ہی کراچی جلسے میں آپ کی پھر فوج کو وہ جو سفدر صاحب ہالا ایشو تھا اس کے اوپر رینجرز کو ڈالا گیا اس کے بعد تیسرا کوئٹا میں کوئٹا میں نورانی صاحب کو دیا گیا چوتھا ایاز صادق صاحب نے فلور آف ڈا ہاؤف اس پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دی آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر ہر چیز انڈیا کے حق میں بولی گئی اور انڈیا کے میڈیا کو بتایا گیا اور آپ ہر ایک بات کے بعد انڈیا میڈیا اٹھا لیں اور اس کا شور جو وہ شروع کر دیتا ہے ایک دم بوم اس میں بوسٹ کر دیتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے تقریر کے بعد ان کا میڈیا کو آپ چیک کر لیں اس کے بعد سفدر صاحب انہوں نے تو کہا دیا کہ کراچی میں ہنگامیں شروع ہو گئے کراچی میں ایک دوسرے کو مارنا ہو پولس اور آرمی آپ کو بتائیں جو رپورٹنگ انڈیا میڈیا کی پولس اور آرمی میں جھڑپیں ساڑو پولس اور آرمی کی جھڑپیں کرا دی اس کے بعد نورانی صاحب کا انہوں نے کہہ دیا کہ بلوچستان تو سارے کا سارا جو ہے نا وہ علاگ کرنے کے چکر میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کل کا معاملہ کل کا میں انڈیا میڈیا سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ یہ اندادہ کریں کہ وہ اتنے پاگل اور وہ ہوگے ہوگے ہیں جیسے کسی پاگل کتے نے کاٹ لی ہے کہ بھئی آپ کے سامنے آپ ذرا ان چار دنوں کی جب بھبی نندن کو پکڑا تھا اس سے لے چار دنوں کی اپنی رپورٹنگ ہی دیکھ لو اگر ہم اتنا ڈرے ہوتے تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں ہمیں بتانے بھی کیا رگرت تھی کہ یار ابھی لندن کو مجھے ابھی تک یاد ہے انڈیا میڈیا کی ایک رپورٹنگ میں حس آسکی ابھی تک وہ مجھے یاد ہے اتنی فنی رپورٹنگ کہ ہم نے ان کے دو کبے مار دیئے اور ایک ہم نے ان کا ٹرین گرا دیا مجھے با کر ایک سوال یہ جو ہمارے گھر میں ماما کٹریاں بیٹھی ہیں جو ہر دو چار دن بعد کچھ نہ کچھ بکواس کر دیتی isn't it high time that we get rid of them کی چھٹی کریں کیسے what do you mean چھٹی کریں بتائیں کیا مطلب بند کرو جیل میں بند کرو ان کو جیل میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا strong نظام میں عدل ہے کہ وہ کال اس کو بیل نہیں دے گا یہ تو کوئی offense ہی نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں قتل ہوتے ہیں اور تو اسے در بندے چھوڑ جاتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں تو پھر میں باتیں کر لے تو باتیاں پڑھ لو پاکستان پڑھ لو نہیں اللہ رحمت کرے گا یہاں سب کے سب الٹے کام ہوں اور بندہ چھوڑ جائے باتیاں پڑھتے ہیں ملکہ انکل میں آپ کو ایک آن کیمرہ آج ایک بات بتاؤں اسی طرح سے ایک ڈیبیٹ بڑی گرما گرم تھی مجھے ایک بزرگ نے بہت بڑی بات کی اور آج کے بعد نیشن کو یہ سمجھنا چاہیے میں بھی آپ کی طرح بڑا ایک دن وہ ہو کے میں باتیں کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اگر پاکستان کی پوری ہسٹری کو دیکھو ایون یہ انس نورانی جیسے لوگ جنہوں نے بھی پارٹیاں تھی وہ آج کے موڈن دور سے زیادہ سٹنٹن دی تو اس وقت وہ پاکستان بننے کے خلاف تھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قائد اعظم جیسا لبرل آدمی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے اتنا وہ آرگیو کرتے ہیں اور اتنی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان بنا گئے تو یہ آپ موجزہ نہیں اس کو گردام دے نمبر دو پھر آپ کی قائد اعظم کو جس طریقے سے ان کو ایون فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی اور ان کو الیمنیٹ کیا گیا اس کے بعد فاطمہ جناہ کے اوپر فتوے لگائے گئے آپ اندازہ کریں کہ ان سیونٹی ٹو یئرز میں آپ کی کوئی پلیٹیکل سیاس جو پوری تاریخ ہے قائد اعظم کے بعد آپ کو ایک بھی اچھا لیڈر نہیں ملا لیکن آپ پھر بھی برونائی سعودیہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کی نسبت جن کے پاس پیسے کی برمار تھی آپ ایٹمی پاور بنتے ہیں یہ سیکنڈ موجزہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ سوچنے کی باتیں ہیں یہ پاکستان انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے نقشے پہ جس طرح وجود میں آیا جس طرح سے ہمیں طاقت دی گئی اور جس طرح سے اب جا کے پاکستان ورڈ وائیڈ جو مسلم اممہ ہیں اس کا لیڈر بن رہا ہے میرے ایک سوال ہے جی نون لی کو بیسی ہے ایک پلیٹیکل پارٹی کیا اس سے ڈس آسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو شو کاز نہیں دینا چاہیے اگر ان کا اپنا دامن صاف ہے تو بیلکل نہیں نہیں جائیں گے اچھا اچھا آپ اچھا یہ اپنے شو کاز نوٹس سے بات بہت آگے نکل چکی ہے دیکھیں ایک آپ کا ایسا ایشو جو انہوں نے کل اٹھایا ہے میڈیا جو ہے انڈین بول بکواس کر رہا ہے جس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے ولاہت پیش کرنا پڑی دوبارہ ایک پورا میلیٹیو ہمارا قائم ہوا ہوا جو گفور صاحب نے اس وقت کی تھی سارا کچھ بتایا تھا دوسرے دن تیسرے دن تین چار وہ بریفنی ہوئی تھی جس میں ہر چیز بتائی گئی تھی آج ایک نیا اس نے بات کر کے تو وہ شروع کیا تو کیا یہ شو کاز تک محدود رہنا چاہیے جیسے اکبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہیں کہا کہ دیکھیں یہ پلٹیکل ایشو ہے ہر پلٹیکل پارٹی کا ایک پینیفیسٹو ہوتا ہے اور ان کا ایک اجنڈا ہوتا ہے پلٹیکل اجنڈا ہوتا ہے جس کو وہ دیر اٹ لیبرٹی اس کو وہ جیسے مرضی فالو کریں اور وہ ہر پلٹیکل پارٹی کا اجنڈا اقتدار ہوتا ہے ظاہر ہے تب ہی وہ پلٹیکل پارٹی بنی ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے اکبال صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ پلٹیکل پارٹی کا اجنڈا نیشنل نیرٹیو اور نیشنل انٹیگریٹی کے اگنسٹ اگر ہو جائے تو وہ پلٹیکل پارٹی نہیں رہتی تو آج کا یہ جیسے بات کر رہے تھے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ان کے فالوورز ہیں جو مسلم بیگ کے فالوور ہیں جو کسی بھی پلٹیکل پارٹی کے فالوور ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اگنسٹ ایک بہت بڑی ڈس انفرمیشن ایک فیفت جنریشن وار لانچ ہوئی ہے آرمی بھی ہماری ہے ہم آرمی کے ہیں یہ ملک ہمارا ہے تو ہمیں ذرا ان پلٹیکل پارٹیز ان پلٹیکل بیلون سے اوپر جا کے سوچنا چاہیے اور یہ جو ایون ذاتیات کی بھی بات نہیں کر رہے لیکن یہ ایشو جو ہے اب یہ پلٹیکل ایشو سے بہت آگے چلا گیا اب یہ نیشنل سیکیورٹی کر رہے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں